اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے راہیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں راہیل لیالیٹی ٹی وی دوستو ارتگل ڈراما سیریز مسلمانوں کی قدیم اور قابل رش تاریخ پر مبنی ایک ڈراما سیریل ہے ارتگل ڈراما سیریز عظیم مسلمان پاس لاروں کی بہادری کی صرف ایک چھوٹی سی داستان ہے مگر پھر بھی اس ڈرامے نے آتے ہی کافروں اور منافقوں کی نیندے اڑا کر رکھ دی ہیں ارتگل ڈرامے نے اسلام کے دشمنوں کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ان کے انوانوں میں لرزہ تاریخ ہو گئی اور ان کو صرف یہ بات ستا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا تو ان کے لیے تباہی کا دہانہ ہوگا کیونکہ اگر اچھے ہم بھول گئے ہوں مگر وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ان مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لیا تو پھر تین سو تیرہ کی تعداد ان کافروں کو نستو نابود کرنے کے لیے کافی ہے غازی ارتگل ڈراما سیریز پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک سو پچاس کنٹریز میں ان کے مقامی زبان میں ترجمے کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے کی ترقیب دلائی جا رہی ہے جس کا اندازہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس ڈرامے کے انٹرس سے لیا جا سکتا ہے اس ڈرامے نے خصوصا پاکستان میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور محض پی ٹی وی کے افیشل یوٹیوب چینل کے صرف ایک مہینے میں پچاس لاکھ سبکرائبر کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں پر اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بولی وود اور ہالی وود ڈراما انڈرسٹی میں جس کو ایک زبردست چال سے ہمارے اوپر تھوپا گیا جس کے ذریعے ہمارے ذہنوں اور ایمانوں پر حملہ کر کے ہمیں ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اس ڈراما ارتگل غازی سے ان کو شدید خطرات لاکھ ہیں کیونکہ اس ڈراما سیریل نے ان جھوٹے ہیروز اور انڈرسٹی کی بینڈ بجا کر کافروں کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا پوری دنیا میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مذہب بھی اس ڈرامے ارتگل غازی میں دکھائے گئے مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں میکسیکو کا یہ کپل اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کو کلمہ پڑھا دیا گیا اور دو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ان کو توفے کے طور پر پیش کیے گئے دوستو ترکیش ڈراما سیریل ارتگل غازی ہولی وڈ اور بولی وڈ کی جو ستر سالہ جھوٹی تاریخ تھی اس کو صرف دو سال کے کلیل عرصے میں ایک ہی ڈراما سیریل سے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا گیا وہ لوگ جو ستر سالوں سے مسلمانوں کو جھوٹ اور فہاشی پر مبنی فلم اور ڈراموں کو مسنوی پھولوں سے سجا کر پیش کر رہے ہیں وہ اب اس ڈراما ارتگل غازی کی مخالفت میں پاگل ہو گئے اور اس کا صاف اثر مودی سرکار پر نظر آتا ہے کیونکہ انڈین حکومت نے پہلے تو ان عدکاروں پر پابندی لگا دی کہ تم لوگ ڈراما ارتگل غازی کی اردو زبان میں ڈبنگ نہیں کرو گے جبکہ اس کے بعد تو پوری طرح بین کر دیا گیا مگر پاکستان میں بقاعدہ اس ڈرامے کے پہلے سیزن کی ڈبنگ مکمل ہو چکی ہے جبکہ باقی سیزن پر کام ہو رہا ہے ترکی نے ڈراما ارتگل غازی نشر کر کے تمام عالم اسلام کو کٹھا کرنے کی زبردت کوشش کی ہے ارتگل غازی اور عثمان غازی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما ہے تیب ارتگان کے اس کابش نے مسلمان نوجوانوں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک جوش بیدار کر دیا امریکی اخبار نویورک ٹائمز نے اس ڈرامے کو مسلمانوں کے خاموش ایٹم بم کے طور پر قرار دیا یہ ڈراما سیریز مسلمانوں کے لیے کسی ہتیار سے کم نہیں کیونکہ اگر ہم نے اس ڈرامے سے سبق سیکھ لیا تو وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں کا عروج ایک بار پھر پوری دنیا پر پھیل جائے گا ترکی کے صدر تیب ارتگان نے ایک بار پھر پوری مسلم امہ کو کفر کے خلاف یکجا کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے ناظرین ارتگل غازی ڈراما سیریز پوری امت مسلمہ کو متحد کرنے کی چھوٹی سی کاوش ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا پاکستان میں اس طرح کے ڈرامے پرڈیوز کرنے چاہیے کیونکہ اس طرح کے ڈراموں سے نہ صرف نوجوان اپنی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ان میں جہاد کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل راہیل ییلیٹی ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ